بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو جامن ایک موسمی پھل ہے اور دوستو موسمی پھل ہمیشہ اپنے اندر ایسے کیمیای اثر رکھتا ہے جو اس موسم میں لاحق ہونے والی بیماریوں کا قدرتی علاج ہونے کے ساتھ ساتھ اس موسم کے لئے ہماری قوت مدافعت کو بھی تیار کرتا ہے اور موسمی بیماریوں سے بچانے کا سبب بنتا ہے دوستو جامن کے بارے میں تیبہ یونان میں بہت سی تھیوری ہے اور جامن کو بہت سی بیماریوں میں تیبہ حضرات اکسیر کا درجہ دیتے ہیں جن میں دل، شوگر، کولسٹرول، بلیڈ پریشر جیسی بیماریاں سر افریجتے ہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں جامن کے اور فائدوں کا ذکر کروں گا جنہیں میڈیکل سینس اپنی لیبارٹری میں تسلیم کرتی ہے دوستو تو فرسٹ نمبر میں بات کر لیتے ہیں ہیمیو گلوبن کی دوستو جامن اپنے اندر مزیدار ذائقے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی انتہائی مفید فعل ہے اور میڈیکل سائنس کے مطابق جامن میں وٹامن سی اور آئرن بری مقدار میں پایا جاتا ہے جو خون میں ہیومن گلوبن کی مقدار بڑھاتا ہے جس سے خون جسم میں آوکسیزن کی زیادہ مقدار تمام ازاں تک پہنچاتا ہے اور جامن کا آئرن گھون ساف کرتا ہے جس سے صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے دوستو نمبر دو پر بات کر لیتے ہیں جیلد کے لیے دوستو جامن جیلد کے لیے بہت مفید ہے دوستو جیلد کی مقدار بیماریاں خاص طور پر ایکنی میں جامن کھانا انتہائی مفید چیز ہے اور سائنس کی تحقیقات کے نتائج کے مطابق جامن میں اسٹریلیجن خصوصیات ہیں جو جیلد کی صحت کو برقرار رکھتی ہیں خاص طور پر آئیلی سکین میں جامن کھانے سے جیلد ساف ستری اور ترو تازہ ہو جاتی ہے جی دوستو تو تیسر نمبر پر بات کر لیتے ہیں آنکھوں کی دوستو جامن میں شامل وٹامن سی اور آئرن جہاں خون ساف کرتا ہے وہاں یہ آنکھوں کو بھی تقویت دیتا ہے اور عمر کے بڑھنے سے آنکھوں پر پڑھنے والے اثرات کو بھی کم کرتا ہے دوستو چار نمبر پر بات کر لیتے ہیں دل کی دوستو صرف سو گرام جامن میں پوٹاشیوم کی پچپر میلی گرام مقدار مجود ہوتی ہے اور پٹاشیوم دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید مندر ہے جو دل کی بہت سی بماریوں کے ساتھ فالج بلیڈ پریشر جیسی بماریوں کو کابو میں رکھتا ہے دوستو نمبر پانچ میں بات کر لیتے ہیں دانت اور مسورے دوستو جامن مسوروں اور دانتوں کے لیے ایک مفید پھل ہے اور جامن کے پتے انٹی بیکٹیریل خوبیوں کے حامل ہے اور صدیوں سے مسوروں کی بیماریوں میں بطور دباع استعمال ہو رہے ہیں دوستو جامن کے پتوں کو خوشک کر کے پیس کر پورٹر بنانے اور انہیں مسوروں اور دانتوں پر مڑے جہ مسوروں سے کھون آنے کی بیماریوں کو ختم کریں گے اور موں کی انفیکشن کو بھی ختم کرنے کا باعث بنیں گے دوستو اب شہدے نمبر پر بات کر لیتے ہیں شوگر کے علاج کی دوستو جامن شوگر کی علامات کو روکتی ہے خاص طور پر پشاب زیادہ آنا اور بہت زیادہ پیاس لگنے کی علامات کو کابو میں کرتی ہے اور جسم میں شوگر کے لیول کو ناربہ رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے اور اس کام کے لیے جامن کی گھٹلی جامن کا بیٹ اور جامن سب ہی مفید ہیں دوستو تو آج کی ویڈیو جہیں تھا کہ تھی امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حمد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سا خیار رکھئے گا